بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سگریٹ نہ پیئیں بیڑی نہ پیئیں حقہ نہ پیئیں تمباکو نہ کھائیں ہم جو ہے پان نہ کھائیں ہم سگریٹ گھڑکا نہ کھائیں ہم نہ جانے کیا کیا اغلازات مغلازات نہ کھائیں نہ پکیں تو ہم کو سکون نے ملتا ہے چین نے ملتا ہے قرار نہیں ملتا ہے کام بہتری نہیں ہوتا فلا نہیں ہوتا سگریڈ پیتے ہیں تباکو کھاتے ہیں بیڑی پیتے ہیں تو جا کر کہ ہمارے جماغ صحیح ہوتا ہی ہوتا یہ شیطانی وسوسیں ہیں یاد رکھو حرام چیزوں میں کبھی کوئی شفاہ نہیں کبھی کوئی سکون نہیں ملتا ہے جو بھی حرام ہے اس کے اندر سکون نہیں ملتا ہے یہ شیطان تمہیں تھپکیاں دے کے سلاتا ہے تھپکیاں دے کے تم کو سمجھاتا ہے کہ نہیں نہیں کرتے رو یہی سب کام تمہارے لئے بہت اچھی بات حالانکہ اس کے اندر تمہاری ایمان کی بھی بربادی ہے اس انسان کے ایمان کی بھی بربادی ہے روح کی بھی بربادی ہے دنیا کی بھی بربادی ہے مال کی بھی بربادی ہے اور سب سے بڑی بڑی بربادی آپ کے جان کی بربادی ہے کینسر کے مریض ہو جائیں گے آپ ٹی بی کے مریض ہو جائیں گے آپ نجانے کتنے بیماریوں کا گھر بن جائیں گے مجموعہ بن جائیں گے آپ یہ بیڑی سگریٹ تمہارے کلیجے تمہارے پیپڑے تمہارے دل تمہارے گردے سیاہ ہو جائیں گے رحم کرو اپنے ننھے منھے بچوں پر نہم کرو اپنے بیوی اپنی آل اولاد کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کینسر کے مریض وہ تمہاری کمائیاں ڈاکٹر لوٹ لے اور تمہارے بچے بھوکے پیاسے بلکتے رہیں سوچو غور کرو اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو ان کے لیے کہ تمہاری ساری کمائیاں ختم ہو جائیں اور ڈاکٹر لوٹ لے کوئی رحم ہسپیٹلوں میں نہیں ہوتے کوئی ڈاکٹر کوئی رحم نہیں کرتا اللہ من رحم اللہ چندے کو چھوڑ کر سارے جیسے جسموں کو کٹتے ہیں اسے تمہارے جیبوں کو مالوں کو یہ ڈاکٹر کٹ کٹ کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو رکھتے ہیں رحم کرو